بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ عطمان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سورنسی پیڈوی یوٹیوب چینل انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم میکروسوفٹ ایکسس میں فارم ڈیزین کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کس طرح میکروسوفٹ ایکسس میں فارم کلیٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم فارم ڈیزین کر سکتے ہیں اس کے علاوہ فارمز کے بہت سے اقسام ہیں اور اس کو ہم بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے تو چلیئے ویڈیو کو شروع کر دیں تو فارم کریٹ یا فارم ڈیزین کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ نے اپنے میکروسوفٹ ایکسس کو اوپن کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کریٹ پر کلک کرنا ہے اس سے پہلے بھی آپ نے اپنا ٹیبل ڈیزین کرنا ہے جو بھی ڈیٹا آپ پورٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ڈیٹا آپ نے ایک ٹیبل میں پورٹ کرنا ہے جسے کہ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے ایک ٹیبل ڈیزین کی ہے اسی طرح آپ بھی ایک ٹیبل ڈیزین کریں اس کے بعد آپ نے فارم ڈیزین کرنا ہے تو فارم ڈیزین کرنے کے لئے آپ نے کریٹ پر کلک کرنا ہے یہ یہاں پر آپ یہ مینیو بار میں کریٹ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ فارم میں ہمارے پاس ایک اپشن ہے فارم کا دوسرا ہے فارم ڈیزین کا اور دوسرا ہے بلینک فارم کا تو فارم کو آپ کو کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں کہ ڈیریکلی آپ کوئی بھی فارم کسی بھی ٹیبل کے لئے اگر آپ فارم بنانا چاہتے ہیں تو ڈیریکلی آپ فارم پر کلک کر کے آپ کے پاس جو ہے فارم ڈیزین فارم اپیر ہو جائے گا فارم کریٹ ہو جائے گا اس کے علاوہ فارم ڈیزین بھی کر سکتے ہیں اپنے مرضی کے مطابق اس کے علاوہ بلینک فارم بھی آپ یہاں سے انسرٹ کر سکتے ہیں اور فارم وزٹ کے ذریعے بھی آپ فارم کریٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ اب میں فارم وزٹ پر کلک کرتا ہوں تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ٹیبل میں جو بھی ڈیٹا موجود ہے اس کو ہم یہاں سے شیفٹ کر کے اور نیکسٹ پر ہم کلک کرتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کس طرح کا فارم چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ نے سلٹ کر کے نیکسٹ پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے فینش کرنا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس یہ ٹیبل ٹو کے نام سے ایک فارم کریٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے لیکن ابھی ہم اس کو کلک کرتے ہیں اور ہم فارم کو ڈیزائن کریں گے ٹھیک ہے یہ فارم وزٹ کا طریقہ تھا نیوگیشنز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہاریزنٹری ورٹیکل ٹیب لیفٹ ٹھیک ہے یہ بھی سٹنگ آپ کر سکتے ہیں لیکن ہمارا جو ٹاپک ہے فارم ڈیزائن کا ہے کہ ہم کس طرح فارم ڈیزائن کر سکتے ہیں تو ٹیبل کریٹ کرنے کے بعد آپ نے کریٹ میں آنا ہے یہاں پر فارم ڈیزائن پر آپ نے کلک کرنا ہے تو فارم ڈیزائن پر کلک کرنے کے بعد اس طرح کا ایک بلینک فارم آپ کے سامنے اپیر ہو جائے گا یہاں پر آپ سب سے پہلے اپنا ہیڈر فٹر جو ہی وہ ٹھیک سٹ کر سکتے ہیں یہاں سے بیج ہیڈر فٹر ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہیڈر ہو گیا اور یہاں سے ہیڈر فٹر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی آپ رائٹنگ کر سکتے ہیں جسے کہ میں ابھی یہ میں یہاں پر لکھتا ہوں اس کی ٹھیک ہے میں نے یہاں پر لکھ دیا سٹوڈرن سکیٹ میں اس کے اڈاوہ اوپر ہیڈر میں آپ لکھ سکتے ہیں اور لوگو لگا سکتے ہیں لوگو کس طرح لگائیں گے آپ یہاں سے انسرٹ ایمیج پر کلک کر کے بروز کر سکتے ہیں اپنی لوگو کو ٹھیک ہے میرے پاس تو ابھی کوئی لوگو موجود نہیں ہے لیکن آپ کو یہاں سے انسرٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کو یہاں رائٹنل کر سکتے ہیں ہیڈر میں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میں یہاں پر لکھ دیا سٹیوانس اکیڈمی یوٹیوب چینل اس کے علاوہ آپ یہاں سے کلرز کو بھی چینل کر سکتے ہیں یہ جو پیگراؤنڈ کا کلر ہے اس کو آپ چینل کر سکتے ہیں ٹھیک ہو ہے اچھا اس کے علاوہ یہ ہماری پاس بوڈی ہیں بوڈی کا کلر بھی آپ یہاں سے چینل کر سکتے ہیں کوئی کلر آپ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے آہ اس کے علاوہ آپ یہ کریٹ لائنز وقیرہ یہ بھی یہاں سے ہائٹ کر سکتے ہیں دیکھیں یہ ہائٹ ہوگے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے جو بھی ٹیبل ہم نے کریئٹ کیا تھا اس کو یہاں پر انسٹ کریں یہاں سے ایڈ ایگزیسنگ فیڈز پر آگر ہم ایڈ کر سکتے ہیں شو آل ٹیبل ٹھیک ہے ہمارے پاس ٹیبل ٹو میں جو ٹیٹا ہے ہم اس کو انسٹ کرنا چاہتے ہیں تو رول نمبر ہمیں چاہیے اس پر ہم دبل کلک کر انسٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نیم یہ ساری سارے فیڈز جو ہم انسٹ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم آرینج کر سکتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم ٹیبل کو سیف کرتے ہیں سوری فارم کو سیف کرتے ہیں فارم ون کے نام سے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس فارم ون ہے اور اس کو ہم فارم ون دیکھ رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو ہے فارم ہے کمپیوٹر میں حملے مارک ایڈ نہیں کیا ہے تو ہم یہ سے ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نیکسٹ ریکارڈ پر یہاں سے جا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے ہم ایڈیٹن کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس جو ہے فارم ڈیزین ہو گیا ہے اس میں بہت کچھ ایڈیٹ کر سکتے ہیں ایڈیٹن کر سکتے ہیں آپ لگا سکتے ہیں ٹائٹل بھی آپ یہاں سے لکھ سکتے ہیں میں ٹائٹل میں لکھتا ہوں فارم ڈیزائن ٹھیک ہے اس کے لابا آپ ڈیٹ ڈ ٹائم جو ہی وہ بھی انسرٹ کر سکتے ہیں پراپرٹی شیٹ یہ پراپرٹی شیٹ ہے جو پہلی ہمارے پاس ہم نے دیکھ ہے اور یہاں سے آپ کوئی بھی پراپرٹی نکال سکتے ہیں ٹائم یہ ہمارے پاس پارم ڈیزائن کرنے کا طریقہ ہے نیکس ویڈیو میں ہم مزید بھی دیکھیں گے اس میں ایڈیٹن کرنے کی کوشش کریں گے تو تک تک کے لئے موسیقی